شعور رمزان ناظرین اکرام جنابے حاجی عرفان یونس قادری صاحب ابھی ہمارے ساتھ ہیں ہم آپ کو بلکل نہیں جارے دیں گے اتنی خوبصورت شخصیت ہمارے سٹوڈیو میں ہو اور سٹوڈیو کی رونک کو دوبالہ کرے میں یہ نہیں کہوں گا کہ چار چاند بلکے کئی چاند لگانے والی شخصیت ہو تو ہم ضرور یہ چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ ساتھ رہیں اور آج جیسا کہ میں نے وضایا تھا کہ میرے دعون کے ساتھ ایسے خوبصورت ستارے ٹھنکے گئے ہیں اور ایسے ماروخ چہرے میرے ساتھ موجود ہیں کہ جو اپنی علمیت کے حوالے سے حلمیت کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہیں اور علم و عرفان کا یہ جو امتزاد ہے آج یہاں پر ہمارے سٹوڈیو میں بنایا گیا ہے کہ خوبصورت یہ امتزاد ہے تو آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں نہائی پرخلوط سے شخصیت ہیں آپ مصبی اور روحانی سکولر ہیں اکتیس سال تقریباً آپ نے اکتیس سال سے زائد کا عرصہ جو ہے وہ تدریسی فرائز انجام دیئے ہیں اور بے شمار تشنگانی علم کو سراب کیا ہے اپنی علم و فراست کے ساتھ فہم کے ساتھ عقل و شعور کے ساتھ اور آپ شعور زندگی کے حوالے سے بے شمار نوجوانوں کی زندگیوں کو بدل چکے ہیں عملی طور پر بدل چکے ہیں صرف باتوں کیا تک نہیں تو آج ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیوز میں موجود ہیں جو کہ جسے ہم جازک میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ویجنل شعور دینے والے ہیں شعور ٹی وی کو جنابے پروفیسر محمد یاکو آبے خلی کی نقش بندی مجددی صاحب تو آئیے آپ کی ملاگات کرواتے ہیں اپنی اس مہمان شخصیت سے جنابے پروفیسر صاحب آپ کو شعور ٹی وی کے سٹوڈیوز میں اب میں کون سے لفظ استعمال کروں آپ کا اپنا ہی شعور ہے آپ کا اپنا ہی ظہور ہے آپ کا اپنا ہی اس میں نور ہے تو آپ کو میں شعور ٹی وی کے سٹوڈیوز میں شعور رمضان کی خصوصی نشیحات میں خوش آب جد کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین آج کی اس نشیست اول میں افتتائی نشیست میں جو ایک نہایتی پرخلوص ذہنوں کے ایک عقاس ہے کہ ہم معاشرے میں خصوصاً نوجوان نسل کو ان کا مقصود حیات اور ان کو وہ رفتیں اور وہ بلندیاں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو وضیعت کی ہیں اور وہ معرفت کا نور جسے شعور کے نام سے بھی تعبید کر سکتے ہیں تو آج اس شعور ٹی وی کے افتتائی پروگرام میں جو کہ میں اس کا میزبان ہی ہوں اور میرے ساتھ جتنے بھی ساتھی موجود ہیں یہ اس کا حصہ ہے اور حصہ رہیں گے انشاءاللہ اور میں نے جو اپنی زندگی میں ابھی تک اہلاللہ کی صحبت سے علماء اکرام کی صحبت سے اور دیگر محافل میں جہاں بہت پرخلوص اور پرخصوز آواز میں نادخانوں سے نادرسول مقبول سنی ہیں اس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ جس طرح دیگر ٹی وی پروگرام چینل پہ یہ شعور بیدار کیا جا رہا ہے الحمدللہ یہ ہماری بھی کعوش اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو اپنی باروں میں میں قبول فرمائے اور میں آج کے منتظمین کا شکریہ در کرتا ہوں جو نے بہت ہی اچھی محفظ سجائی اور بڑے اچھے مہمان نادخان حضرات کو دعوت دی اللہ تعالیٰ ہماری اس قبول فرمائے اور انشاءاللہ یہ پروگرام آگے جاری اور ساری رہے شکریہ آپ نے یہ بڑی خوبصورت باتیں ہمارے سے شیئر کی ہیں شعور زندگی ایک پروگرام آپ بھی شعور ٹی وی کے اس پلیٹ فرم سے کرنے جا رہے ہیں اور بڑا خوبصورت نام ہے شعور زندگی اور یہ اگر میں غلط نہ کہوں تو تخلیقِ آدم سے لے کر قیامت تک کا شعور اب وہ چلتا رہے گا زندگی کا شعور تو یہی ہے نا جی کہ زندگی میں تو میں آپ سے یہ درج کرنا تا ہوں گا کہ یہ شعور زندگی کا کیا مفہول ہے کونسا کونسا ڈپ لے کر آ رہی ہے محمد و نسلیلہ رسولِ القریب و مآباد خوض باللہ من الشیطن عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی اقلام المجید و مآخلقت الجن و انساء اللہ لیابدون صدق اللہ العظیم ناظرین یہ آیت مقدسہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ اس سوال کا جواب ہے کہ شعور زندگی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا اور اس کی تخلیق کا مقصد ساتھ ہی بیان فرما دیا قرآن پاک کی اس آیت میں کہ ہم نے جن و بشر کو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لئے اہل اللہ نے اہل علم نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے اس کی تو تشریحات کی ہیں اس میں اللہ علی یابدون کو انہوں نے اللہ علی یارفون کا ساتھ فرمایا ہے یعنی یابدون کا معنی ہے کہ عبادت کے لئے پیدا کیا وہ فرماتے ہیں کہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی جب تک مرفت حق نصیب نہ ہو جب تک اس ذات کی پہچام نصیب نہ ہو اور اس کی اس کے ساتھ ایک اور حدیث قدسی کو میں ساتھ شامل کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ کو یہ ذہن میں رہے کہ حدیث کی یہ وہ قسم ہے جو جبریل کے ذریعے جو آتا ہے وہ تو قرآن ہے اور جو حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ حدیث ہے اور ایک وہ حدیث قدسی ہے جو اللہ کا فرمان حضور کی زبان پر جاری ہوتا ہے اللہ کا فرمان جبریل کے ذریعے جاری ہو تو وہ قرآن ہے اگر براہ راست حضور کی زبان پر آئے تو وہ حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن تو کندہ مقفیان فا احبابتا انعرفا فخلقت المحمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مقفی خزانہ تھا مجھے چاہت ہوئی مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں میری معرفت نصیب ہو جائے تو قرآن کی اس آیت کو اللہ لیابدون کے ترجمے میں اللہ لیارفون کرنا یہ اس حدیث پاک کے ساتھ مماسلت رکھتا ہے کہ اللہ یابدون کا معنی بنتا ہے اللہ لیارفون کہ جب تک میری پہچان نہیں ہو سکتی اس وقت تک میری عبادت کا یعنی آغاز ہی نہیں ہو سکتا ابتدا ہی معرفت سے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ بھی ہم کسی بندے کو جب تک پہچانتے نہیں ہیں اس مخلوق میں آپ مسائل لے لیں کسی بندے کو جب ہم پہچانتے نہیں ہیں کہ یہ کس مرتبے پہ ہے کس شان کے لائک ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے اس کی علمی حصیت کیا ہے اس کی اقتدار کے اختیارات کتنے ہیں تو اس وقت ہم اس کو پراپر اس کا عزت و حترام نہیں دیتے اس کے عدا بجاہ نہیں لاتے یا ایسا کہ میں نے اپنے شیخ طریقہ سے یہ مثال سنی جو مجھے ابھی تک بہت اچھی طرح یاد ہے مارے پیرو مرشد پیرو روشن ضمیر حضور سید محمد شریف خلیق رحمت اللہ علیہ آستان علیہ گوجرہ شریف تو وہ فرمایا کرتے تھے ایک مثال دے کر سمجھاتے تھے کہ ایک وقت تھا کہ بادشاہ وقت اپنی ریاہ میں جاتے اور بیس بدل کر ان میں بیٹھ جاتے اور اپنے بارے اپنی حکومت کے بارے اپنے منتظامات کے بارے ان سے رائے لیتے ان کو علم نہ ہوتا کہ ہم میں جو بیٹھنے والا ہے یہ وقت کا سربراہ ہے یہ وقت کا بادشاہ ہے وہ ایک عام لباس پین کر ساتھا ساتھ لباس پین کر رام دہاتی بن کر ان میں چلے جاتے ہیں تو ایک دن وہ اپنے سارے سپائیوں کو لے کر جو جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک جگہ پر لوگ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور ایک چودری صاحب اس علاقے کے وہ تکیہ لگا کر بیٹھے ہیں بڑی ڈھاڑ باٹ کے ساتھ اور سارے ساتھی اس کے نیچے بیٹھے ہیں جو اس کی اردی آیا سمجھے یا اس کے مزارے کہلے ہیں تو بادشاہ نے اپنے ساتھیوں کو پیچھے کھڑا کیا اور خود دھاتیوں الباس پین کر چلے گئے اور جا کر اسلام علیکم کہہ کر ان کے ان میں بیٹھ گئے اور وہ پھر ان چودری صاحب سے جو باقی لوگ بھی بیٹھے سوال و جواب ہو رہے تھے بادشاہ نے کیونکہ اپنے مقصد کے لیے بھگئے تھے تو انہوں نے اس چودری صاحب سے سوال و جواب کرنے شروع کر دیئے کہ بتائیں کہ آج کل حکومت کیسی جا رہی ہے آپ کیا جب بادشاہ ہے وہ کس طرح ریاہ کا خیار رکھ رہا ہے تو اس پر وہ تفسرہ کرنا شروع ہو گئے اور حکومت کے خلاف بولنا شروع ہو گئے جو دل میں آیا وہ کبھی حق میں وہ اللہ کو خلاف بولے وہ سنتے رہے اینڈ پہ جب وہ ساری محفل پر جب دیکھا کہ اب ختم ہونے والی تو انہوں نے پھر اپنا تعرف کر آیا اور اپنے ساتھیوں کو کہا تھا کہ تم نے بھی گوڑے بڑا بھگا کر میرے پاس آ جانے وہ سارے آ گئے اور بادشاہ نے وہ اوپر وارا لباس اتارا نیچے سے جو اس طرح شاہی لباس نکالا تو دیکھا تو لوگ ہرانت رہ گئے کہ یہ تو وقت کا کوئی بہت بڑا یا رئیس ہے یا بادشاہ انہوں دیکھا تو انہوں نہیں تھا تو ان کے سارے ساتھیوں میں تعرف کر آیا بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس بیٹھے چٹائی پر بیٹھا چوری صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر سوالوں جو آپ کر رہا تھا یہ کون تھا انہوں نے جب دیکھا یہ تو وقت کا بارشاہ ہے تو فور ہی لٹ ہو گئے اور جو تکیہ واری جگہ بارشاہ کو دے دی خود قدموں میں بیٹھ کے سارے نیچے بیٹھ کے کوئی برف لینے باگ رہا ہے کوئی دودھ لینے جا رہا ہے کوئی روٹیاں لینے جا رہا ہے بارشاہ کی آؤ وقت شروع ہو گئے تو وہ کہتے تھے پتا چلتا ہے کہ جب تک یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہم میں بیٹھا ہوا بارشاہ ہے اس وقت تک اس کا کوئی عدب جانے لاسکا اور جب تک عدب جانا لاسکا وہ اس سے کوئی فیدہ نہ اٹھا سکا اب بارشاہ نے جب تعرف کرایا اپنا اور ان کی باتیں پھر بدل گئیں انہوں نے پھر آگے اپنی گزارشات رکھیں معذورات رکھیں اپنے مطالبات رکھیں تو بارشاہ نے پھر ان کو سینکشن کیا منظوری دی کہ ہاں آپ کے پاس یہ کمیہ یہ سب کچھ کسی کو معرفت نصیب نہیں ہوتی کسی کی اس کا عرفان نصیب نہیں ہے اس کی پہچان نہیں ہے تو وہ بندہ اس سے کچھ فیدہ اٹھا ہی نہیں سکتا اس لیے شعور زندگی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانیں اور جس طرح پہچان کا ذکر آتا ہے کہ یہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے اس کو پہچانتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کی صفات کہ وہ قدیر ہے وہ بصیر ہے وہ علیم ہے وہ خبیر ہے وہ سمیہ ہے ساری صفات جس سے سب سب صفات آگے مخلوق کا نصیب ہوتی ہیں اور اس کا جو منبع اور ماخذ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہے اور اس ذات والا نے جو پھر آگے ان صفات کو آگے دنیا میں اور مخلوق میں کہ جیسے ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو خلقو بخلاق اللہ اپنے آپ میں اصافِ علائیہ پیدا کرو تو ان اصافِ علائیہ کو اپنے وجود میں پیدا کرنا یہ ہمارا مقصود ہے یہ ہمارا اصل مشن ہے کہ جس کے بعد ہم وہ اللہ کی ودیت شدہ جو جو ہمارے جوہرِ خلافت ہمیں دیا گیا ہے جو نیابت کا تاج ہم سامنے کے ساتھ پر رکھا گیا ہے جو خلافت انسان کو بخشی گئی ہے کہ زمین پر اسے خلیفت الفیل ارد بنایا گیا ہے اس کا شعور اس وقت نصیب ہوگا جب یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں طلب طلب دست دراز کرے گا اور اللہ کی بارگاہ سے طلب کرے گا مانگے گا کہ مجھے وہ شعور مل جائے جس سے میں اپنی زندگی کو بھی اور دوسروں کی زندگی کو بھی تبدیل کر سکھوں گا پروفیسر صاحب میں اسی بات سے آپ کی دوسری بات کی درہ جا رہا تھا کیونکہ شعوری زندگی زندگی کا شعور آپ اسی کی بات کر رہے ہیں اور یقیناً پہچان بہت زیادہ ضروری ہے لیکن آج کے دور کا جو سب سے ہم مسئلہ ہے وہ ہمارا نوجوان ہے نوجوان کو بہتر رہنمائی ملنا بہت زیادہ ضروری ہے تو آپ اپنے تجربے کی روشنی میں کیا فرمائیں گے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کس طرح اس شعور سے استفادہ کر سکتے ہیں بے شرح سب سے عام سوال ہے جس طرح میں خود ہی آنے والا تھا تو یہ ما شاء اللہ ہوسٹ بھی ہمارے اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں جو خود شعور رکھتے ہیں اور اس شعور ٹی وی کے یہ بہت ہی اہم رکن ہیں تو اس سوال کو میں آٹومیٹک ہی آگے بڑھانے والا تھا کہ انسان کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو جوہر خلافت بکشا ہے جی اس کی نمود کیسے اسے نصیب ہوگی اس کی نمود اس سے کیسے ہوگی کہ یہ بندہ جو عام دیکھیں تو یہ دنیا میں بڑا یعنی مفلوق الحال ہے کبھی آٹھنڈی آہیں بڑھ رہا ہے کبھی کبھی کسی خدشات میں کبھی کسی تفقرات میں گرا ہوا ہے تو جب تک اسے یہ سرمایہ توحید نصیب نہیں ہوتا جو کہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بارک سے نصیب ہونا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس وقت تک انسان جو ہے یہ دنیا میں انسان صحیح معنی انسانیت کے جہور سے بے خبر رہتا ہے تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا یہ نوجوان ہو یا بوڑا ہو جب بھی وہ شعور کی حصول کے لیے اللہ کے بارگاہ میں دستک دیتا ہے اس تروازے کو کھٹ کھٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پھر اپنے محبوب کا دریق دست کھاتا ہے اللہ سبحان اللہ کیونکہ مظہر نور خدا جس کو اللہ نے تباہ اپنی صفحات کا کامل مظہر مظہر اتم بنا کر بیجا کہ اگر کوئی چاہے کہ میں اللہ کو قدیر دیکھنا چاہتا ہوں اللہ کو بصیر دیکھنا چاہتا ہوں اللہ کے علم کو جاننا چاہتا ہوں اللہ کتنا علیم ہے اللہ کتنا خبیر ہے اللہ کتنا قدیر ہے تو اللہ تعالیٰ مخفی ہوں مجھے تو تم دیکھ نہیں سکتے یہ ساری کائنات جو میں نے پیدا کی ہے اس کو دیکھنے والے لوگ مختلف قسم کی یعنی اشکال میں مبتلاہ ہیں کوئی کہتا ہے یہ آز خود ہی بن گئی ہے یہ دنیا کوئی کسی کائنات کو کوئی بنانے والا نہیں ہے کوئی چلانے والا نہیں یہ خود ہی بن گئی اور ایک خاص دگر پہ چلتی جا رہی ہے تو سورج مشرق سے نکلتا اور مغرب میں گروہ ہوتا ہے یہ ایک روٹین کا معاملہ ہے لیکن اللہ نے فرمایا نہیں سورج مشرق سے نکل کا مغرب میں گروہ ہوتا ہے یہ روٹین ہے لیکن مغرب سے واپس اثر کی نماز پر لائے جائے کیا بات ہے اس کا مطلب کہ یہ روٹین سے ہٹ کے بھی بہت کچھ ہوتا ہے اور یہ کون کرتا ہے اگر یہ خود خود ایک نظام چلتا ہے تو وہ چلتا رہے سبحان اللہ تو وہ جو سوال کیا تھا کہ اگر آپ نمرود نے کہا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا تھا کہ اسے کہو کہ میں خدا ہوں تو میرا خدا تو مشرق سے سورج تلو کر کے مغرب میں گروب کرتا تو اس پر نمرود جو تھا ناکام ہوا تھا اب یہ سوال جب مصطفیٰ کریم پر آتا ہے تو اس وقت تو یہ تھا کہ واقعی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کھ کر ہی نہیں سکتا لیکن جب اللہ تعالیٰ کے محبوب کی باری آتی ہے اور وہ تمام سوالات جو سب نبیوں پر ہوتے آرہے تھے اور کوئی نبی اس سوال پر آ کر ہر نبی خموش ہو جاتا تھا کہ جس رات باری وقت کی تم مجھے سیدے کی بات کر رہے ہو جس کے آگے سر نبو ہونے اور سیدہ ریز ہونے کا مجھے درس دے رہے ہو کیا اس خدا کو کسی نے دیکھا بھی ہے تو ہر نبی وہاں خموش ہوتا تھا سوائے ایک کے جنہوں نے فرمایا کہ ہاں دیکھا بھی ہے اور دخوا بھی سکتا اللہ اللہ کیا بات تو یہ سارا قدرت کا جلوہ ہے اسی کو دیکھ کر ہم نے اللہ کو ماننا ہے یہ نوجوان ہو یا سب کے لیے توحید باری تعالیٰ ہی ایک خاص سرمایہ اسی تک ہم نے پہنچنا ہے یہ کہ یہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بارک سے وابستہ ہونے سے ہے اور نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو انہوں نے شعور بکشا اپنے غلاموں میں صحابہ اکرام میں اور صحابہ اکرام سے آگے تابعین میں تابعین سے تابعہ تعائم اور آئمہ اکرام خال پاک اس کے بعد اولیاء اعظام مشاکن اعظام جیسے کہ ہمارے ساتھی سارے کوئی قادری بیٹھا ہے کوئی نقشبندی بیٹھا ہے کوئی چشتی بیٹھا ہے کوئی صحروردی بیٹھا ہے یہ سارے ایک ایک ہی رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض سے فیض یاب ہیں سبھانا تیری سرکر میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے تو ہر نوجوان جو ہے اس کو لازم ہے کہ وہ اللہ والے جو اس شعور سے بہرابار ہیں جو تفہید اور رسالت کی روشنی اپنے دل میں لیے بیٹھے ہیں ان سے اپنے دلوں کو وابستہ کریں اور اس شعور کو حاصل کریں سبھانا جناب پروفیسر محمد یعقوب آبد خلی کی نقش بندی مجددی صاحب آپ کی پرمکز گفتگو سے یقینا ہم نے بھی استفادہ کرنا ہے اور ہمارے ناظرین نے بھی استفادہ کرنا ہے دل تو نہیں چاہتا لیکن دامنے وقت میں اتنی مجائش نہیں ہے لیکن آپ کے یہ گفتگو ہمارے شعور ٹی وی کے سٹوڈیو سے جاری ساری رہے گی پروگرام ناظرین آپ تک پہنچتے رہیں گے شعور ٹی وی کے اور یہی شعور ٹی وی کا اصل مقصد ہے کہ اس شعور کو اجاگر کیا جائے جو آپ کو زندگی کا اصل مقصد بتا دے جو عربہ اناثر سے رب کائنات نے انسان کو تخلق کیا ہے ہوا پانی آگ اور مٹی سے بنا ہوا یہ جو خاک کا پتلہ ہے اس کے اندر کیا ہے اس کے باہر کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے یہی مقصد شعور ٹی وی کا ہے کہ وہ مقصد آپ تک پہنچا جائے